اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ امید ہے اللہ تعالیٰ کے حضرت کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے جی بیٹا آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات کا سبق نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان بیٹا کوئس نمبر تھری شروع کریں گے اقیدہ توحید کی اہمیت جیسے کہ کل بیٹا ہم نے اقیدہ توحید کے بھارے میں پڑھا تھا کہ اقیدہ توحید کیسے کہتے ہیں تو ہم نے اقیدہ توحید کے بارے میں پڑھا تھا کہ اقیدہ توحید سے مراد اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائک ہے جی بیٹا پڑھتے ہیں اقیدہ توحید کی اہمیت جیسے کہ بیٹا آپ جانتے ہیں کہ اقیدہ توحید کے اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اور یہ اقیدہ ایمان کی بنیاد ہے یعنی ہمارے ایمان لانے کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے اقیدہ توحید ہے یعنی سب سے پہلے ہم نے اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اس اقیدے پر ایمان رکھے بغیر کوئی شخص مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اقیدہ توحید کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول بیجے ہیں سب نے توحید کی تعلیم دی یعنی سب نے یہی تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں قرآن مجید میں حضر نو علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد ہوتا ہے سورہ العراف آیت نمبر 59 میں ترجمہ انہوں نے کہا اے میری برادری کے لوگو خدا کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں حضر صالح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے حضر نو علیہ السلام نے اپنے قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا کہا اس میں کہ اے میری برادری کے لوگو یعنی اے میرے خاندان کے لوگو میری قوم کے لوگو تم کیا کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں یعنی صرف اسی کی عبادت کرو وہی عبادت کے لائک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں ترجمہ اس نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے عقیدت وحید کی اہمیت بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد پاک ہے کہ جو کوئی سچے دل سے اس بات کی گوائی دے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں یعنی کوئی عبادت کے لائک نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ اس پر دوزق کی آگ حرام کر دے گا یہاں تک بیٹا یہ قویسن نمبر 3 کا آنسر ہے جو ہم لوگوں نے قویسن نمبر 3 کیا ہے ایکسرسائز میں سے اکیدہ توحید کی اہمیت بیٹا اس لونگ قویسن میں سے جو اب مختصی سوالات بن رہے ہیں وہ ہم کریں گے تو بیٹا سب سے پہلے شورٹ قویسن بنتا ہے کس عقیدے کو اسلام میں سے سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اور وہ ایمان کی بنیاد ہے یہ بیٹا دیکھیں ہائی لیٹ کیا ہوا ہے میں نے ییلو کلر سے اکیدہ توحید کو اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اور یہ اکیدہ ایمان کی بنیاد ہے یہاں تک نیکس بیٹا کوسن ہے کس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو بیٹا دیکھیں یہ گرین کلر سے میں نے ہائی لیٹ کیا ہوا ہے اس عقیدے اس عقیدے کی جگہ بیٹا آپ نے کیا لکھنا ہے اکیدہ توحید پر اکیدہ توحید پر ایمان رکھے بغیر کوئی شخص مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا یہاں تک بیٹا اس کا آنسر ہے نیکس دیکھیں بیٹا کوسن نمبر تھری شورٹ کوسن نمبر تھری عقیدہ توحید کے بارے میں قرآن مجید سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے یہ بیٹا دیکھیں اس کا جواب یہ پنک سے میں نے ہائی لیٹ کیا ہوا ہے آپ کے لئے قرآن مجید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول سب نے توحید کی تعلیم دی اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ٹھیک ہے نیکس بیٹا شورٹ کوسن بنے گا یہاں سے عقیدہ توحید کے بارے میں قرآن مجید میں حضرت نو علیہ السلام سمتعلق کیا ارشاد باری تعلیٰ ہے تو بیٹا اس کا جواب ہے یہاں سے یا لوگ اللہ سے دیکھیں قرآن مجید میں حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ انہوں نے کہا کہ اے میری برادری کے لوگو خدا کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں نیکس دیکھیں بٹا شورٹ کوسن یہاں پہ حضرت سالیہ علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے یہاں پہ سوال کیا بنے گا ہمارے پاس دیکھیں سورہ العراف یہ دیکھیں سورہ العراف آیت نمبر پفٹی نائن سوری سیونٹی تھری میں حضرت سالیہ علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد باری تعلیٰ ہیں تو بیٹا اس کا جواب ہے حضرت سالیہ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ اس نے کہا اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کی سوا تو بارہ کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرح سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے یہ بیٹا لاست ہمارا شورٹ کسن بنے گا عقیدہ توحید کی احمید کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد پاک ہے تو یہ بیٹا دیکھیں لاست رائل ٹو لائنز میں اس کا انسر ہے عقیدہ توحید کی احمید کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو کوئی سچے دل سے اس بات کی گوائی دے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا جی بیٹا آج ہم نے کوئسن نمبر تھری کیا عقیدہ توحید کی اہمیت اور پلاس بیٹا ہم نے مختصی سوالات کے جوابات کی یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اللہ حافظ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جیسے قرآن پاک میں کیا ارشاد ہیں کہ انہوں نے کیا اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو یعنی اپنی قوم کمخاطب کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ اے قوم تم کس کی عبادت کرو خدا ہی کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے یعنی ایسے جیسے دیکھیں چار کتابیں جو نازل ہوئیں توریت سبور انجیل مختلف انبیاء اکرام رسولوں پر تو یہ کیا ہے یہ واضح دلیل ہے اور جتنے بھی انبیاء اکرام اللہ علیہ السلام آئے سب نے توحید کی جو ہے وہ تعلیم اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں تو یہ کیا ہے یہ ایک واضح دلیل جو ہے وہ آ آ چکی ہے کہ تم صرف کیا کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو موسیقی